اللہ تعالیٰ آج کی طرح عنوان ہے کہ احمد اہل بید المسلام کی نظر میں دنیا کی نصیح خدا کی اکتائی کے عاشقوں اور اس کی معرفص سر ہونے والے اپنے محبوب کے علاوہ پارٹس سب کے لئے اپنے دل کی دریشے بند کیے رکھتے ہیں اور اپنے مقائد اخلاق اور طرز عمل کو اللہ کے تعبے رکھتے ہیں دنیا کی اصلیت اپنی تمام حققت کے ساتھ ان کے سامنے خوب واضح ہوتی ہیں لہٰذا وہ اللہ کے بندے مکمل تعب دنیا کی پستی اور اس کے حقیر ہونے سے واقفیت رکھتے ہیں توحید کی معرفت رکھنے والی عظیم حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کی پستی اور کمائیگی کو اپنے الفاظ میں بہت سارے طرقوں سے واضح کر دیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہاری دنیا میرے نزدیک سور کی انتڑیوں سے بھی زیادہ ضلیل ہے جو کسی کوڑی کے ہاتھ میں یہ بھی اشارت فرمایا کہ تم پر دنیا کو میری نظروں میں تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھیک سے بھی زیادہ نہ قابلے اتنا پاؤ گے یہ تمام باتیں اہمہ اہل بیت علیہ السلام کی نصیتیں جو انہوں نے بار بار انسانوں کو سمجھائی ہیں اور بتایا کہ دنیا اور اس سے تعلقات ان کی نظر میں کیسے ہونے چاہئے ہیں یہ سب سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی دنیا کے دل فرید جلووں سے بہت جنگ متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عقل اور اس دنیا کا حقیقت ادراع دونوں غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں اور پھر تاریخ میں ہمیشہ ایسے بزرگان اور نجات یا افترگان موجود رہے ہیں کہ جو مقامی یقین پر موجود تھے اور وہ بلا شبہ اس دنیا کے لیے جو بھی باور انہوں نے کیا یہ بتایا کہ یہ دنیا جو ہے اس کی باتوں میں انسان کو نہیں آنا چاہیے اور اس کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اپنے آپ کو دوستانِ خدا کے لیے عبادت کی جگہ اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام اور وحیعِ الٰہی کے ایسے منزل اور علیہ اللہ کی تجارگاہ اس دنیا کو سمجھے تو انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا تو آپ کون ہے جو دنیا کی برائی کرے جبکہ اس نے اپنے جدہ ہونے کی اطلاع دے دی ہے اور وہ اپنی الہدگی کا اعلان بھی کر چکی ہے تو اپنے لیے انسان یہ سمجھے کہ بس مورت کی تو خبر دے دی گئی ہے چنانچہ اسے اطلاع سے اس دنیا سے گزرنا ہے اور آزمائشیوں سے اس کو مقابلہ کرنا ہے لہذا دنیا کے خطرات اور جنوں سے محفوظ رہنے والے چندر مخصوص لوگ ہی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رنجز پر درگی کے راستے پر چلتے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام عمور خدا کے ثبوت کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کو ہی اپنا اور پورے عالم کا مالک حقیقی تسلیم کرتے ہیں دنیا اور اس سے مطلق تمام عمور میں ان کا حدث صرف اللہ کی اطاعت اور پیروی پر قائم رہتا ہے ان کو اسی بات کی فکر کہا جاتی ہے کہ خدا کی حکم دلوی نہ ہو اگر حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کی وسیطہ حکومت اور کنٹرول بھی انہیں مل جائے تو بھی ان کا ارادہ اور خواہی صرف یہ گئے گی کہ خدا بند سبحانو تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی ولایت پر قائم رہے ہیں امام علیہ السلام کی زائری حکومت کے طرز حکمرانی کی طرح کی تھی جنگ جمل میں جب امام علیہ السلام اپنے نالین کی خود سے سلائی کر رہے تھے تو ابن عباس نے اس کیا تھا کہ ان حالات میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو امام علیہ السلام جواب میں فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا بٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر عمر کرنے کیلئے یہ جو دا بھی مجھے زیادہ تھی یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں خدا کی طرف سے بھی گئی ذمہ داریوں سے کنار کشی بھی اختیار کرنی پڑے تب بھی وہ خدا کی حضرت کو جاری گئے تھے حضرت دیویر صاحب نے بھی خود کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور آگے پڑھ کوئی حکومت علیہی کی تیادت کا اہل خود کو بتایا لیکن اپنے شاہ نشان مقام نہ ملنے پر کوئی ملال نہیں کیا اسی طرح سے بندگان الہی کا لوگ خیر مغزم کرتے ہیں یا ان سے مو موڑ لیتے ہیں ان باتوں کا اللہ والے لوگوں کے حوصلے اور عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی صبح اور شام اس طرح سے بسر کرے کہ یہ دنیا ہی اس کا سب کچھ ہو تو اللہ تعالی اس کو غربت میں مبتلا کر دیتا ہے اس کی زندگی کے امور پتر پتر ہو جاتے ہیں حالانکہ جو کچھ بھی خدا مندعالم نے اس کو دنیا میں دیا ہے یہ خدا کا فضل کرم ہے لیکن اب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا پرستی کا علاج بھی کچھ نہ کچھ تو ہیں کوئی سسرے میں احمد محسوس علیہ السلام نے بڑی غرمائی فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں موت کو یاد رکھنا ہوگا ہرد کی طرف متوجہ کہنا انسانی روح اور نفسیات پر گہرہ اثر ڈالتی ہے اور اس کی بے انتہاب برکات ہیں اس انسان کی اندرونی چاہتیں اس کے قابو میں رہتی ہیں ایسا کہنا انسان کو دنیاوی بندشوں سے آزاد کر دیتا ہے اور اس کے باعث وہ پاک اور مقدس جہان سے وابستہ ہو جاتا ہے نعم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور جس وقت تمہارا نفس تم کو شہوت کی طرف مائل کرنے لگے تو اس کے لئے موت کا خیالی کافی ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے اصحاب کے لئے موت کو یاد رکھنے کی نصیحت کیا کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ یہ دنیاوی لذتوں کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے تمہارے اور خواہشات کے درمیان دوریاں بڑھاتی ہے موت کی یاد انسان کو اس دنیا میں خواہشات کی جاتی ہے اور زیادہ کی حوث تکبر غور اور گھمن سے بچاتی ہے اور انسان جو ہے وہ جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو یا مستقل نہیں رہنا ہے تو پھر وہ ایسا انتظام کرتا ہے کہ بس وقتی طور سے وقت گزر جائے نہ یہاں پر گم ہو نہ یہاں پر بجمست ہو جائے نہ سروت مندی کا فاہش بند ہو بس معمولی سے زندگی گزارے اور اسلامی اخلاقیات کے مطابق لوگوں سے معاملات میں انتہائی نرمی کا برطاو کرے اور یہ سمجھیں کہ یہ سب بندے جو ہیں یہ اخلاق اللہ کی مخلوق ہیں ہم خدا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے خدا کو کسی چیز ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اس کے مخلوق جو ہے وہ ضرورت مند ہے چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت نرمی کا رویہ کرے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ان کے کام آئے اس طرح سے کہ یہ سمجھے کہ میں خدا کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کی مخلوق کے ساتھ میں جو خدا نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ سکتا ہوں اور اسی رویہ پر اسی انداز سے وہ اپنی زندگی زادہ دیں انشاءاللہ کامیابی سے کناہ ہوگی خدا ہمیں عمل کی توفیر عطف رمائے اور اپنے قیدار کو اس انداز سے بنانے اور سبانے کی توفیق مصیب جزائے میں مصیب سلام ہم سے چاہتے ہیں وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين وصول اللہ وعلى محمد وعلى عزیز طائر ان المصیب مصیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ